موسیقی جو امبار ہے وہ لگا ہوا ہے عوام بھی سوال پوچھ رہی ہے سیاستدان بھی سوال پوچھ رہے ہیں صحافی بھی سوال پوچھ رہے ہیں تو چل کیا رہا ہے پاکستانی سیاست میں اور قانونی طور پر ان سوالات کی حیثیت کیا ہے جانیں گے عظیر صاحب سے سلام علیکم صاحب آج کل خان صاحب بہت ہائی لائٹ ہیں خبروں میں اور بات ہو رہی ہے توشہ خانہ کے حوالے سے حالانکہ بہت سے سیاستدان پہلے بھی توشہ خانہ ریفرنس میں ان کے خلاف درج ہوئے اور ابھی تک پینڈنگ کیسیز ہیں سب سے پہلے عوام کو یہ بتایا کہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب اس طرح سے جرم کے مرتقب ہیں کیا ایک قانون کی خلاف ورزی کی جب خریدا گیا منشن سے ہی نہیں کیا گیا یا پھر جب بیچا گیا تو وہ پھر دبائی میں کیوں بیچ دیا گیا یا جو ہے پہلے سرکاری افسران اور جو سیبل اور فوج کی افسرانیں ان کو کیوں نہیں بیچا گیا بہت شکریہ جی میری اپیسید دنوں میں عمران خان صاحب سے بڑی تفصیری ملاقات رہی ہے اور راونڈ آبور پندرہ سے بیس انہوں نے بہت سے شکفتگو ہوئے اچھا یہ معاملات میں پرانے جانتا ہوں مثال کے طور پر میں نے انکم ٹیکس کی ریٹرنے عمران خان صاحب کی نومنیشن پیپر میں نے دیکھے ہیں عام آدمی کی سمجھ کے لیے کہ توشہ خانہ ہے کیا یہ بیسیکلی ایک ڈگنیٹی وزیراعظم وزراء پیروکریٹ باہر جاتے ہیں وہ انہیں توفت حائف ملتے ہیں تو وہ توفت حائف کرپشن کی زرد میں نہ آ جائیں جا کوئی فائدے کے طرز میں نہ آ جائیں وہ ریپورٹ کرنے ہوتے ہیں بچہ بیسیک مقصد یہ ہے دوسرا چونکہ تعایف ہونے ملے ہوتے ہیں وہ ریپورٹ ہوتے ہیں تو اس کی سرٹن ویلویشن لگتی ہے ٹونٹی پرسن کے قریب ہے قانون کے مطابق رولز اور ریگولیشن کے مطابق اس کی ویلویشن لگتی آپ خود خرید سکتے ہیں اگر آپ خود نہیں خرید سکتے تو پھر وہ باقی لوگ خرید سکتے ہیں یہ تاریخی طور پر سمجھ لے پاکستان بننے سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے پوری دونی اب بھی ہوتا رہا ہے بادشاہوں کے زمانے میں بھی یہ کام کرتے ہیں سو فیصد اور عام دیکھ لیں زرداری صاحب دیکھ لیں نواز شریف دیکھ لیں یوسف زاگلانی کی میسیس کا آیا تھا جناب انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں ہار کیا آپ نے سنا بی ایم ڈیوی کی گاڑیاں دیکھیں آپ نے یہ سارا اور تین ریفرنسیز چل رہے ہیں کہ انہوں نے بیسیکلی جو ہے نا وہ ڈیکلیئر نہیں کی ہے عمران خان صاحب نے جو بھی چیزیں آئیں وہ ڈیکلیئر کی ہیں یعنی ان پر دو طرح کے کیس بنا رہے ہیں وہ آپ ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب الیکشن کمیشن نے ڈسکوالیفائی کر دیا دوسری طرف یہ مس ڈیکلیلیشن کی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب نے آج دیکھیں کونسپٹ بیسیکلی کیا ہے کہ تیز جون آپ جو بھی آپ ویالیویشن ہے آپ کے پاس موبل ایموبل ایسٹ کے آپ ڈیکلیئر کرتے ہیں کہ یہ میرے غیر منکولہ یعنی جہداد میں پراپٹیز وغیرہ ہیں یہ میری اور یہ میرے بینک اکاؤنٹش ہیں تو آپ ڈیکلیئر کرتے ہیں آپ تیز جون کے بعد آپ پہلی جولائی دس جولائی سب اگلے تیز جون تک جو خریدوں فروخت کرتے ہیں نا کیش میں اس کی تفصیلات نہیں ڈیکلیئر کرنی ہوتی یعنی توشہ خانہ سے چیزیں خریدیں خرید کے بیچ دیں بات ختم ہوگی آخر میں آپ پیس ایک اماؤنٹ آئی وہ اماؤنٹ ڈیکلیئر کر دی اور عمنار خانہ سے توشہ خانہ سے جو پیسہ آیا نا وہ سڑک بنا لیں گے نہیں ذات کے لیے نہیں استعمال کیا دوسری بات جو ان میں ویلویشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ دبائی کے حوالے سے سو فیصد غلط ہے آن چودری کا انٹرویو سلیم شافی نے کیا تھا اور اس وقت انہیں جب نینے سائٹ پہ گئے تھے اور سب محلط ہے اس سے سلیم شافی نے اسلامباد کیا ویژیو پیس پڑی تعلق نہیں ہے اس سے کسی کو انٹروی کاشا امیجن کریں فراہ شاید ایسی صاحب سے میں امیل اس وقیل ایسی صاحب کو جن چھ سالوں میں وہ کہیں کوئی ڈیویشن کے لئے توبائی شخص گئی نہیں ایک لیو نہیں فبرکہ این قریب لیے شکریب جو 장و کاروائی پوری کی جائے و توبائی گا تو بیچائی کچھ نہیں ہے اب عمر فاروق کو کسی اللہ رکھے محمد بوٹا نے بلکہ میں بتا دوں اتنی بڑی رقم تو ان کے اکاؤنٹ میں یہ بھی چیلنج ہے ان کے حوالے سے یہ تو ذہن سے نکال دیں گے جو قیمت کہی جا رہی ہے وہ بھی چیلنج ہے پھر عمر فاروق کو لینا وہ بھی غلط ہے اب آجائیں بات اس کیا ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں ثابت ہے بلیم گیم چل رہی ہے اس وقت اور عمران خان صاحب اتنا بڑے لیڈر ہو کہ ہم تو سوچ رہے ہیں کہ کھربور پر کی کرپشن آئے گی جناب ٹینڈر دے دی آپ نے نجائز فائدہ دے دی آپ نے تو نکلا ہی کچھ نہیں ہے خودہ پہاڑ نکلا چوہا کہ وہ جو بھی حساسے لیے انہوں نے اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن ہو یعنی ڈیکلیئر کر دیا الیکشن کمیشن میں بھی دے دیا اب الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ آپ نے یا اپنے سالانہ گوشواروں میں نہیں دکھایا وہ بھی غلط کہتا ہے الیکشن کمیشن ہر چیز ڈیکلیئر ہے اور الیکشن کمیشن نے جو اختیارات استعمال کی ہے سیکشن 136 کے تحت الیکشن ایٹ کے تحت وہ کرنے تھے آپ کو 120 دن کے اندر تو آپ نے 120 دن کے اندر دکھا نہیں ہے وہ ٹائم بارڈ بھی ہے اور جو کہہ رہے ہیں سزا ہونے کی حوالے سے الیکشن کمیشن نے پہلے ہی اپنا جو آرڈر پاس کی ہے وہ غلط اور غیر قانونی ہے الیکشن کمیشن کو ناہل کرنے کا اختیار نہیں ہے اگر فرض کریں کوئی ڈسپیریٹی ہے کوئی مجوریٹی کانفلکٹ ہے اس کے اندر یا فرق ہے اس کے اندر تو اس کے لیے آپ سیکشن 176 میں چلے جائیں گے وہ کہتا ہے کہ وہ کرپ پریکٹس ہوگا کرپ پریکٹس ہوگا کرپ پریکٹس کی سزا 174 میں دی ہوئی ہے اس کا ایک ٹرائل چلے گا کمپلینٹ چلے گی استغاثہ چلے گا اگر اس میں تین سال کی سزا ہو جائے اس میں کتنی ہو جائے تین سال کی سزا ہو جائے تو سیکشن 232 کے تحت آپ نہ ہائل ہوتے ہیں نہ تو ابھی کچھ سزا ہے ابھی ایک استغاثہ بجوادی الیکشن کمیشن ہے جب وہ آئے گا تب دیکھی جائے گا لیکن ایک چیز ذہن میں رکھ لی جئے گا اور یہ نوٹ رہے گا آپ کے پروگرام میں یہ بات رہے گی میرا جاہاں چیلنج ہے مسادق ملک نے جو گفتگو جیس طرح کی اور اتا آتارڈ نے جو گفتگو جیس طرح کی انساب کو سوفیصد چیلنج اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس میں ایک روپے کی بھی آپ کرپشن سامت نہیں کرسکی کرپشن تو وہ ہوتی ہے نا جو پیسے دوسرے لے کے آپ کو فائدہ دیا ہو یہ تو آپ ہی کی اساسی تھے توشہ خانہ میں آپ نے وہ پیسے دیئے پیسے دے کے آپ نے بات ختم کر دی گفت بیشنہ امیران خان صاحب کو جب عوام دیکھتی ہے تو اخلاقی جورم جو ہے وہ زیادہ بڑا ہوتا ہے کانونی جورم سے کیا اخلاقی طور پر یہ درست چیز ہے کہ چاہے اگر آپ نے چوری کر کے مسجد بھی بنا دی چوری تو چوری رہے گی اگر توشہ خانہ سے جو چیزیں ہیں خرید کے آگے تو فتن بیچ کے اگر ان کی مالیے درست نہیں لگی کانونی طور پر تو آپ نے جیسے بتایا کہ یہ جرم نہیں ہے کیا اخلاقی طور پر جرم ہے یا نہیں میں پھر ارز کرتا چلوں بات یہ ہے اخلاقی طور پر جرم تب ہے کہ آپ نے وہ چیز ڈکلیئر نہ کی ہو اب کانون کہتا ہے کہ جو چیز سو روپے کی ہے جب توشہ خانہ میں آئے گی تو آپ بیس روپے میں یا چالیس روپے میں لے سکتے ہیں یہ کانون اجازت دیتا ہے تو نہ تو یہ چوری ہے نہ یہ ڈکیتی ہے نہ یہ فرود ہے نہ یہ فریب ہے کانون جب آپ کو اجازت دیتا ہے آپ نے اس کے اور موریلیڈی کے پرنسپل کس کی بات کر رہے ہیں آپ موریلیڈی کے پرنسپل ان لوگوں میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں جو کہتے تھے میری سینٹرل لندن کیا پورے پاکستان میں جزاد نہیں پھر کہتے ہیں جناب یہ ہیں وہ ذرائع باہر آگئے پوچھیں قومی سیملی کے باہر نہیں تو یہ تو سیاسی گفتگو ہے تو اگر یہ باتیں دیکھیں تو یہ تو سامنج میں آتی ہے لیکن عمران خان صاحب کی ذات کے حوالے سے میں وکیل ہوں اپنی جگہ پر موجود ہوں لیکن کچھ چیزوں میں دیکھا ہوں تو مورالیٹی کے سٹینڈر پہ عمران خان صاحب عام سیاستدانوں سے بہت ہائی پیڈیسٹل کی اوپر ہے اور انہوں نے حالات اور واقع سے ثابت کیا کہ ان کے لیے ذات اہم نہیں ہے یاد رکھیے گا میں پھر ذات اہم نہیں ہے اور اس میں ہے کچھ نہیں ارے چلیں فرض کریں مال نے جی تھوڑی بہت یہ جی پیلویشن غلط کر دی تو پھر کیا کرنا ہے تو نیا بھی دار ہے نا انڈی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ جائے وہاں جا کر اس تقاستہ دائر کریں کوئی شکایت لگائیں وہاں پر آپ کر لیں آپ مجھا کیا ہے ہے کچھ نہیں مرنہ تو کنگار دی فیم کیا جائے یس آف کورس سمپلی اور آپ نے لفظ کوزہ دریاں میں بند کر دیا کہ انہیں دی فیم ہتک کی جا رہی ہے اور اس ہتک کے حوالے سے فراش ازادی صاحب آجو ہیں وہ فوجداری پروسیڈنگ میں شروع کریں گے فور نائنٹی نائن اور پانچ سو کی سزا ہے اس کے اندر دیفرمیشن کی پروسیڈی کوٹوں میں لے جانا وہ سارا معاملہ دیکھیں گے اور باقی جو کوئی بھی کام ہے جی طرح وہ سارے معاملے کو دیکھیں گے لیکن اس میں میں نہیں سمجھتا کوئی گجائش ذرا بھی ہے اگر اب تک گجائش ہوتی پریس کونفرنس سے نکل کے ذرا دالتوں کے چکر لگا لیتے ذرا دالتوں کا روح کیا جا تھا سر اماؤنٹ میں بہت زیادہ ڈیفرنس آ رہا ہے جس طریقے سے عمر صاحب جو ہے وہ نکل کر سامنے آئے انہوں نے کہا کہ میں نے اتنے کروڑوں مجھے خرید لی ڈیکلیئر نہیں ٹھیک کیا گیا اور اگر ڈیکلیئر نہیں ٹھیک کیا گیا تو پھر دوبارہ سے یہ مقدمات درج کیا جائیں گے سب سے پہلے ہمیں یہ بتا دیں کہ جو اماؤنٹ ڈیفرنس ہے وہ ریالٹی میں ہے یا نہیں ہے چاہے تیسری چوتھ یا پانچیویں بہت بک کے ان تک چیز پہنچی کیا کوئی پرائیس ڈیفرنس ہے سیکنڈلی اگر پرائیس ڈیفرنس نہیں ہے تو عمران خان صاحب نے کہایا کہ میں تین ممالک میں جو ہے ان کے خلاف مقدمات کروں گا پاکستان میں کیا جا سکتا ہے کیونکہ عمران خان صاحب پاکستانی ہیں ان کا تعلق پاکستان سے ہے یو اے ای میں کیونکہ وہ وہاں پر رہتے ہیں تو کیا جا سکتا ہے پاکستان میں تو کیس اس لئے کیا ہے سکتا ہے کہ عمر فاروق پاکستانی ہیں اور یہ جو باتیں جو بھی کچھ کی ہیں انہوں نے ایک تو پاکستانی ٹی وی چینل سار جگہ گیا تو ڈیفرمیشن کا کیس تو بڑی خات کے حزت کے کونٹیکس میں بڑا واضح تو ہمارا پاکستان پینل کوری یہ پروائیڈ کرتا ہے یو اے کے اندر یہ ہے کہ یو اے میں چھوٹ بولا فراوڈ کیا انہوں نے فراوڈ اس طرح کیا کہ جناب یہاں پر اب شہزاد اکبہ نے کوئی فون کیا فرا شہزادی صاحبہ وہاں پر گئی ان کے پاس تو وہ انہیں ثابت کرے انہوں نے ڈیکلیئر کیے کہاں سے پیسے آئے عمر صاحب نے کیسے خرید لیے عمر تو ڈوبیئس آدمی ڈوبیئس اس لئے ہے کہ پاکستان میں ان کے وارنٹ رکھ لیا ہوئے ہیں اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو اپنی بیوی سے دملنے دیتے نہیں صاحب کا بیوی سے ہی حق ہے ان کا ماں ہے وہ ان سے نہیں ملنے دیتے اور عدالتوں کو پچھلے بارہ سال سے یرغ مغال بنایا ہوئے ہیں عدالتوں میں پیش ہی نہیں ہوتی اب نورویے میں چلے جائے ہیں نورویے میں جو حال کیا ہوا ہے اس بندے نے کہ نورویے کے اندر اس کے پر جتنے کرپشن کے معاملات چلے آ رہے ہیں پر دنیا کے اندر معاملات چلے آ رہے ہیں اور وہ آدمی کہ جو بیمان ہے بہروپیا کہہ دوں فروڈیا کہہ دوں جو بھی ایک نام دے دوں اس کو اور اس نے کچھ نہیں کیا اس نے ابھی آتا کہ ایسی چیز سامنے نہیں لیا یعنی وہ بات اچھا جس گھڑی کی بات کرتے ہیں اس گھڑی کا جو اصل مالک ہے وہ آپ کے سامنے آیا کہ وہ دو میلین ڈالر نہیں ہے تو دھائی لکھ ڈالر کی بات ہو لی اگر توشہ خانہ کے بیکی حوالے سے معاملات اگر دیکھیں کاغذات نامزدگی میں سواری جو اس میں عمران خان صاحب نے دیکلیر کیا ہوا ہے اپنا انکم ٹیکس اور ویلس ٹیٹمنٹ کی انتر وہ دیکلیر کی ہیں جس میں بیچی اور وہ بیچی پاکستان کی انتر ہے اس میں کوئی دوسری دور آئی نہیں ہے وہ وہاں سے اٹھے اور وہ لے کے باہر چلا جائے اور باہر جا کر وہ بیچے کسی اور تیسری عورت کو یا فرض کریں وہ نام بن جائے کہ جناب میرا نام فراشزادی ہے جی وہ پراشزادی باکستان کیسے پہنچی ہو تو ایک الگ سے ڈیبیٹ شروع جاتی لیکن سر جو تیسرا ملک جا پیمران خان صاحب نے کیس کرنا ہے وہ وہ میں بتا تھا وہ دیکھیں وہ ہے لندن لندن میں بھی ڈیفرمیشن کیا آ جائے گی لندن میں آپ نے جھوٹ بول کے آپ مصال اخوار دیکھیں ایک بات جہاد رکھیے گا اس میں جیو چنگ اور نیوز وغیرہ بھی بری زبانی ہیں ان کے خلاف بھی اللہ دا کیس بن سکتے ہیں اور ان سب کی اگینس لندن کے اندر بھی جو کہ لندن میں لوگوں نے دیکھا لندن میں بھی ساری چیزیں آئیں اور یوٹیوب کے پروگرام انہوں نے اپلوڈ کی ہے سننے میں آر اشار ڈیلیٹ کر دی ہے تو وہ ساری چیز اب ریکارڈ پر آ گئی نا اور اگر اس کو اگریسیولی پرسو کیا میں سمجھتا ہوں اس کو نشانہ عبرت ایک دفعہ ضرور جس کا دل چاہیے جو مرضی کہتا رہے اور کوئی کہے کہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے نظام میں گجائش موجود ہے اس کے لئے سخت اکشن آپ کو لینے پڑیں گے اور جتنا بھی آپ کر سکیں اس کا فائدہ اٹلیس یہ ہوگا کہ دوبارہ گو یہ جھوٹ نہیں بول سکے گا وہ جھوٹ نہیں بول سکے گا کتنا اگر جھوٹ بولنا ہے آپ نے کتنا اگر فراڈ یہ تو موجود ہے ان کے پاس الیکشن کمیشن میں آرگو کیا ان لوگوں نے وہاں چیزیں موجود تھی اینول ڈیکلریشن ساری ان کے پاس موجود تھی ایک ایک چیز ریکارڈ کے اوپر موجود تھی تو پھر ایکشن کیوں نہیں لیا یہ تو ایک خبر پلانٹ کی گئی پلانٹ کر کے باقاعدہ زیرے بحث یا زیرے موضوع بنایا گیا اور اس کے پیچھے یہی سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ اور قانون سازی کرنا چاہتے تھے جس کے لئے اس کو چھپا کے یہ معاملہ کیا گیا سر سوڑا سے یہ واضح کرتے چلے کہ توشا خانہ جو ہے وہ ایک الگ سے دپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ کے اندر آتا ہے اور جب ایک چیز جو ہے وہ ٹوئیٹی پرسنٹ پہلے ففٹین پرسنٹ اور اب جو ہے عمران خان صاحب کی حکومت میں پچاس فیصد کر دیا گیا دو ہزار بیس میں ادا کر کے لی جا سکتی ہے تو جب اگر قیمت کا تعیون ٹھیک نہیں ہوا تھا ایف بی آرنے سٹیٹ بینک ان والف تھا تو وہ افسران کے خلاف کیا طریقہ کار جو ہے پی ٹی آئے یا کوئی بھی حکومت جو آئے گی وہ کیا طریقہ کار اپنائے گی کیونکہ سب سے پہلے تو وہ بندہ ریسپونسیور ہے جس نے قانون کی خلاف برزی کی اور وہاں سے چیزیں نکال کر دی ویڈاوٹ مینشن کیے ویڈاوٹ چیزیں باہر عوام تک پہنچا ہے کیونکہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں کے تہائف ہیں جو دوسرے موالک میں دیے جاتے ہیں اچھا ایک بات ذہن میں رکھ لیں ہاں اور بہت ضروری ہے سمجھنے کے لیے کہ یہ جو تہائف ہیں یہ عوامی ٹیکس سے نہیں ہیں اچھا کیوں عوامی ٹیکس سے نہیں ہے یہ پاکستان میں نہیں کھریدے گے یہ دوسرے موالک نے اگر آپ دیکھ لیں وہ لفظ ہے فرینڈی رلیشنشپ ویڈاوٹ لیکن سر جب پاکستان کے جاتے ہیں تو وہ پاکستان کے پاسے پاسوں سے انترین انترین آپ یہ کہا جا سکتے ہیں کہ دونوں موالک ایک دوسرے کو دیکھے ہیں تو انترین یہ ہے لیکن توفہ ہے توفہ کو تکس کی کہ مادمے لائے نہیں جا سکتا جو بھی آپ شکل کہیں ہم تو یہی دیکھتے آ رہے ہیں اب وہ جو چیز وہاں پر جو بھی چیز وہاں سے باہر سے آئی ہے تو یہ ویلیویشن عمران خان صاحب نے تو کرنی تھی جس نے ویلیویشن کی اس ویلیویشن کے مطابق آ گیا اب اس ویلیویشن میں اگر فرق بھی ہے چلیں فرض کریں میں ایک مان فرق ہے نا چلیں مان لیں فرق ہے اس ویلیویشن میں فرق ہے یہ بلکل ہی سچ خبر ہے حکومت کی جانب سے آپ نے بڑی زبردست بات کی اگر فرض کریں ایسی کوئی بات ہے تو پھر وہ جو ریلیویشن آفیسر ہیں وہ جو لوگ ہیں جو نے ویلیویشن پھر ان سب کے ذمہیں لائبیلیٹی تو آنی چاہتے لگے کہ یہ معاملہ ماں تک جانے والا ہے نہیں میں اس پاس اتفاق نہیں کرتا اور یہ اتنا بڑا ایشو ہے بھی نہیں میں پھر از کرتا روڑگی ہو جائے کہ میں ایک بات کر رہا ہوں یہ ڈیڑھ عرب یا دو عرب اور اپنا جھوٹ بول کے اور آپ کہیں کہ میں خوابوں کی دنیا میں رہنا چاہتا ہوں یا میں کوئی فائدے یا مقاصل حاصل کرنا چاہتا ہوں تو وہ نہیں حاصل ہو سکیں گے مقدر میں جس کے ہو زلیل ہونا مقدر میں ہو جسے نیچے گرنا مقدر میں جو ہو کہ جو رب شورت کی بلندیوں میں کہ اس کو لے جا رہا ہے تو میں اور آپ تو گرا نہیں سکتے اس طرح وہ بھی نہیں گرا سکتے اگر گرانے کی بھی کوشش کریں گے تو الٹا ان کے گلے میں پڑ جائے گی لیکن اب ایک سوال تو آگیا ہے سوال یہ آگیا ہے کہ عمران خان صاحب کو تو توشہ خانہ میں کھڑا کر لیا پچھلے تیس سالوں میں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلمی قنون مختلف سیاسی جماعتیں آتی رہی ہیں ذرا ان کے بھی توشہ خانہ کی تفصیلات جو ہے قوم کے سامنے رکھی جائیں قوم کو آگاہی دی جائیں بتایا جائے کہ کتنا کچھ ان لوگوں نے لیا ہے ان کی بھی ویلیویشن کرائی جائے اور وہ بتایا جائے کہاں کہاں خرچ کی ہیں یعنی اگر آپ اس میار پر آنا چاہتی ہیں آپ کہتی ہیں کہ جناب ہم بہت سچے ہیں تو پھر یہ چیزیں بھی ذرا قوم کے سامنے آ جائیں پیسے تو میں کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ انفرمیشن جو ہے آپ کا وزارت جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے وہ تینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایکسپشن ہے یہ کونفیڈینشیلٹی ہے اس کو ہم نے چھپا کر رکھنا ہے اور الٹیمیلی یہ کورٹوں میں بات جائے گی سر انکہ یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ہم بتائیں گے کہ اس ملک نے ہمیں کیا توفہ دیا تو ہماری جو ریلیشنز ہیں وہ انٹرناشنلی جو ہے وہ ایکسپوز ہوں گے کہ اگر مہنگا توفہ ملے تو ہمارے اوویسنی ان کے ساتھ اچھے ممالک کے ساتھ جو ہے تعلق ہیں تو یہ کہنا تھا جو موجودہ حکومت ہے ان کا سے بات کر دیتے ہیں اسی حوالے سے اگر عمران خان صاحب جو ہے ان کو یہ نامزد کر دیتے ہیں کسی طریقے سے جو ہے مجرم بھی ثابت کر دیتے ہیں تو اس سے کیا نقصانات ہو سکتے اس سزا کیا ہو سکتی ہے فرض کریں مثال کے طور پر پہلی تو بات ہے یہ جرم ہے کوئی نہیں فرض کریں یہ کوئی جرم ہے تو اس جرم کے لئے آپ کو یا تو آنا پڑے گا نیب یا آپ کو انٹی کرپشن میں آنا پڑے گا تو ابھی تک تو ایسی کوئی چیز ہے نہیں اگر یہ وہاں آ گیا اور آپ نے ثابت کر دیا تو پھر ان متعلقہ قوانین کے تحر یقین ان کو کوئی سزا دی جائے سکتی ہے لیکن جتنا سینریو یہ سامنے اس کو سامنے رکھتے میں اس میں فوجداری جرم تو دیکھ رہا اگر تھوڑی سی مسٹیکلریشن بھی اگر آ جائے تو زیادہ وہ آپ کو پیسے واپس دینے پڑ جائیں گے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس کے اگر ریکاوری پروسیڈنگ شروع کرنی ہوگی تو وہ عدالت سے پروسیڈر آلیڈی ہے لے ڈاؤن ہے کہ آپ نے کومن ڈیوز کو کیسے ریکاور کرنا ہے وہ موجود ہے لیکن یہ کرپشن کا ایلیمنٹ جو ثابت کرنا ہے وہ مشکل ہو جائے گا کرپشن میں آپ کو پھر جو سرکاری افسران نے وہ بتانا پڑے گا کہ انہوں نے کوئی پیسہ لیا ہے پیسہ تو انہوں نے بھی کوئی نہیں لیا ہوگا میں نہیں سمجھتا یہ کروڑوں پیو میں کیا بنانا ہے یہ پیسے تو کسی اور طرح سے بنائے جاتے ہیں پیسے اور طریقے سے بنائے جاتے ہیں اور اوام کافی آج کل دیکھ رہی کہ اس کی طریقے سے جو ہے پیسے بنائے جارے ہیں سر بات کر رہے تھے تھوڑی سی اس حوالے سے کہ پریفرنس ہوتی ہے ہمیشہ توشہ خانہ کی تحائیف جب جو سیل آؤچ کیا جاتے ہیں یا نمائش کیا جاتے ہیں پہلے تو سال پر دو دفع جو ہے نمائش کی جانے تھی لیکن کیوں کہ پاکستان کو اتنے تحائیف ملتے رہی ہیں تو ایک سال بعد گمنامی میں ہی نمائش کر دی جاتی ہے اور اگر جو گفت ہے وہ کسی ایسی ہسی سے اسوسیییٹی ہے جیسے یہ گھڑی تو اس کی ویلیو انکریز ہو جاتی ہے تو جب ویلیو وہی سیاستدان خریدے اس کی انکریز ویلیو لگائی جاتے ہیں یا وہ جس دنے میں بن گیا اتنے میں اور پریفرلی اگر کیوں نہیں بیچا گیا سب سے پہلے جو سرکاری افسران کو کیوں نہیں مدو کیا گیا اگر فون گیا تو ان کو کس ریفرنس میں گیا اور کیسے گیا اور بیچا کس کو گیا دیکھیں ایک بات تو ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے خود خرید لیا تو افسران کا تو تعلق کو ہی نہیں یہ تو یہ دن میں نکالی ہم چھوٹی سی کاری جلیں میں مثال کے طور پر حضر صدیق یہ نیا فون خرید لیتا ہے فون خرید کے آج ہی بیچنے جاتا ہے کوئی بے فکوف آدمی ہوگا کہ ڈیڑھ عرب کی گھڑی جو کہہ رہے ہیں ڈیڑھ عرب کی گھڑی کوئی لے اس بات کو اگر ماننے کیا چاہے وہ جو گھڑی جتنے کی بھی ہے ارجنل ویلی وہ تو میں تو آج تک میں نہیں سمجھتا یہ بکریہ فرض کریں وہ ہے بھی اگر ہے بھی تو وہ ہم اسے کپٹل گین کہتے ہیں جو کپٹل گین ہے نا کپٹل گین اس کا ہوتا ہے جس کے پاس ہی وہ چیز موجود ہے میں نے آپ کو گھر بیچا آپ نے گھر خرید لیا اور اگلے دن پروپٹی کی قیمت پڑ گئی تو عزر صدیق کہے کہ جناہ پیسے مجھے دے دیں نہیں وہ پاسان ہو گئی ہے آپ مالکہ بن گئی ہیں اور اس پر جتنا بھی گین آئے گا وہ آپ کا ہے اسے میرا تعلق کوئی نہیں ہے تو اسی طرح سے اگر ایک ہاتھ سے دوسری ہاتھ چلی جائے اس میں کچھ گین آ جائے کو آپ فائدہ لے لیں اس کے اندر تو وہ قانون کی نظر میں کیپیٹل گین کہلاتا ہے اور کیپیٹل گین کو نہ ٹیکس کیا جا سکتا ہے یہ بھی قوانین موجود ہیں یہاں پر اور نہ جو سے آپ نے فائدہ لیا ہے کہ آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا اگر ہر چیز ڈیکلیئر ہے تو پھر روم نہیں ہے تھوڑی بات کریں کہ ہم عمران خان صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا مدیت میں پولیس کی کٹا گیا پرچا رہنما کو انصاف نہیں مل رہا تو عوام کس سے پھر رومی دیو آبستہ رکھیں اچھا دیکھیں ایک بات اب ایک چیز ذرا بسار پاکستان میں نظام کچھ اس طرح ہے کہ اس میں نظام انصاف کہہ سکتے ہیں یا باقی چیزیں اگر آپ سامنے رکھ کر دیکھیں قانون یہی ہے سیکشن 154 کے تحت کہ اگر کوئی جرم کی رپورٹ کرتا ہے جو مدعی ہے تو اس کی منشہ کے مطابق ایف آئی آر درج ہوتی ہے جو وہ کہتا ہے وہ خوبہ ہوا آپ کو لکھ دینا یہ قانون ہے آپ اس میں کوئی چیز جمع نہیں کر سکتے تفریق نہیں کر سکتے یہاں چلاکی کیا کی انہوں نے اس کی بجائے ایف آئی آر کروا دی سرکار سے یہ تو غلط کیا آپ نے پولیس آرڈر توڑا ہے آپ نے سیشن کوٹ گئے سیشن کوٹ نے کہا نہیں ان کا بیان نے جو جی آئی ٹی کا حصہ بنا دی لیکن ایک بات ایکسپوز ہو گیا کہ سابقہ وزیراعظم کی یہاں حصیت یہ ہے اور مقدمہ بھی کون سی جہاں ان کی اپنی حکومت تھی صبح پنجاب کے درم ان کی ذاتی حکومت تھی وہ اپنی حکومت میں اپنے احاب پرچہ بھی درد نہ کروا سکے اب وہ ایک ٹیکنکل ایشو اپنی جگہ پر موجود ہے جب مقدمہ اب سغرا بی بی کا کیس آ چکا ہوا جس میں یہ تیع ہو چکا ایک ایف ای آر پہ ایک ہی ایف ای آر ہے اگر آپ دوسری ایف ای آر کر نہیں سکتے تways ایف ای آر کر نہیں سکتے تو اسی کے اندر مقدمے میں آپ کو چیزیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں ایف ای آر کا حصہ ہو جائے گا انویسٹکیشن مکمل ہوگی انویسٹکیشن مکمل ہوگی جب چلان جائے گا اصل چیز وہ ہوتی ہے ایف ای آر کی حصیت صرف اتنی صانوی سی حصیت رہ جاتی ہے وہ وہاں رہ جاتی ہے اور امنان خان نے کوشش پوری کیا اور انہوں نے کہا کہ ان کی مرضی کا مقدمہ درج پر درج نہیں ہو سکا درج نہیں ہو سکا اور قانون کے مطابق مدعی جو ہے اس کی جو وہ کہہ رہا ہے اسی حوالے سے مقدمہ درج کیا جانا چاہیے کیونکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں جو عام لوگ ہیں ان کو انصاف ملنا مشکل ہے یا جو وزیر آزم ہیں ان کو انصاف ملنا درمیانے طبقے کو پھر بھی تھوڑا انصاف مل جاتا ہے تو ویسے تو پورا پورا گھر اٹھا لیا جاتا ہے نامزد کر کے تو قانون جو ہے تمام لوگ کے لیے برابر ہونا چاہیے جیسے کہ عمران خان صاحب نے کہا سر مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے کے حوالے سے ایک اور بات صاحب نے آئی کہ جو شخص شہید ہوا اس واقعے میں جب حملہ ہوا اس کے گھر والوں کو حکومت کی جانب سے جو ہے رابطہ کیا گیا کہ اگر آپ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے اسی طریقے سے جو صحافی تھی ان کے گھر والوں کو بھی رابطہ کیا گیا اور تمام لوگ کو جو بھی ٹرک سے گر کے شہید ہوئے مقدمہ کس حیثیت میں عمران خان صاحب کے خلاف درج ہو سکتا ہے کیونکہ اگر بات کریں جو ٹرک کے نیچے آئیں جو کنٹینر کے نیچے آئیں وہ ٹرائیور چلا رہا تھا جس نے گولی ماری وہ دوسرا شخص ہے تو عمران خان صاحب کو کس طریقے سے نامزد کیا جا سکتا ہے دیکھیں مثال کے طور پر اگر تو درخواست دیتے کہ جناب عمران خان صاحب نے گولی ماری ہے کنسپریسی کی ہے انہوں نے تو وہ تو ثابت نہیں ثابت کرنا پڑے گا اور پریشر اس لیے ڈالتے رہے کہ آپ جو اپنی مرضی کا مقدمہ درج کروا لیں اور یہ فائدہ لے لیں لیکن مقدمہ درج ہو نہیں سکا نہ ہو سکتا اس نے یہ نویت کا کہ آپ کہیں کہ جناب انہوں نے مجھے مارا ہے ٹی وی کے سکرین نے دیکھ لیا کیمرے نے سارا کچھ دیکھ لیا تدائی انفرمیشن کو سامنے رکھ کر آپ نے وہ سارا دیکھ لیا اسی طرح جیسے آپ نے بتایا کہ وہ خاتون صحافی جو ہیں وہ خود کوشش کر رکے چڑھنا چاہتی نہیں نیچے آئیں اور گھریں اور دنیا سے چلی گئیں اس طرح سیکیورٹی گارڈ تھے وہ لانگ مارچ میں ساتھ جا رہے تھے وہ وہاں سے گھر یہ سب اتفاق کی ہے اور یاد رکھی ہے کہ ہمارا جو تحضیرات پاکستان ہے اس کی اندر قتل کی تین شکلیں ہیں ایک ہے قتلِ امد ارادتاً قتل میں فیصلہ کر لوں آپ میرے پاس بیٹھی ہیں کہ میں نے آپ کو مار تو یہ قتلِ امد ہے اور میں یہاں میں نے ریوالور رکھا ہے اور میں ریوالور یہاں سے نکالا اور فائر ہو گیا بلتی سے میری نیت نہیں ہے اتفاق کی طور پر ہو گیا تو یہ قتلِ خطا ہے ایکسیڈنٹ چلاتے ہیں ریش ڈرائوینگ کرتے ہیں اور اسے قتلواب ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا تو یہ قتلِ بس سبب ہے تو اگر ان تینوں کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو اس کے لئے قتلِ امد ثابت کرنا مشکل ہے اور وہ قتلِ امد یہاں ہے نہیں ہے دور دور تک نظر نہیں آتا ہے تو اس لئے وہ بلیلی ایف آئی آر کوئی کروانا بھی چاہتا تھا وہ ہو نہیں سکتی ہے کانور اور آئین کے مطابق نہیں ہو وقتی طور پر سر ایک ہائیب تو کریئٹ ہو سکتی ہے یعنی بنیادی طور پر یہاں یہی ہے دیکھیں آپ جو مرضی آپ کہتے ہیں لیکن ایک بات تو بڑی وضاحت کے ساتھ آگئی ہے یہ تو بیسیکلی کیس تو حکومت وقت کی ہے یعنی حکومت وقت جا کر وہاں بندوں کو دیکھیں کہ آپ یہ کام کر لیں تو بندیتی سامنے آگئی اب حکومت وقت نے کہ وزراء نے یہ نعرے لگائے عمران خان صاحب کی ذات کے حوالے میں اور ایسے کچھ نعرے لگائیں کہ جس سے چرم کی ترغیب دی گئی ہے یعنی ان کے اپنے جلسوں میں لوگوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو چھوڑیں گے نہیں تو یہ جو قاتلانہ عملہ عمران خان کے اوپر ہوا ہے اس کی سازش جو ہے نا وہ سازش کے چھینٹے جو ہے وہ مجودہ حکومت کے پاس کہیں نہ کریں سر اگر کوئی اشتیال انگیز تقریر کرے اس کے بعد کوئی اشتیال انگیزی میں کسی کو قتل کر دے اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا قتل کرنے والے کے خلاف اور جس نے اشتیال انگیز تقریر کی دیکھیں میں ایک بتا ہوں آپ کو وہ بیٹ فرنڈ میں آئے گا کہ عناب آپ نے آپ نے بسیکلی اس قتل کے اندر آپ نے معابلہ دے سیکل میں کی کہ آپ نے وہ سازش بنائی آپ نے وہ بیانیاں بنایا اس پہ ایمپلیمنٹ تیسرے آدمی نے آکے کر دیا تو وہ تو براہ رہاست آگیا قتل میں تین سو دو میں آگیا لیکن میں نے جو کہ سازش کر کے میں نے بیس پرانے کوشش کی تھی ایک سو نو کے اندر تو سر اس کی بھی سزا پچھس سال بلکل ایسا یہ چونکہ لکھا ہوئے نا کہ جو مین جرم کے اندر سزا ہوگی تو اگر وہ ساتھ آپ ابیٹ فرنڈ میں آتے ہیں آپ معاونت میں آتے ہیں تو معاونت کی سزا بھی قانون نے اتنی ہی رکھی اسی پہ چلے سر عوام کیونکہ توشا خانہ کے حوالے سے بہت زیادہ کانونی پہچید گیاں کیا ہیں جو ٹی و چانل پر چلتا ہے ہائیپ کرییٹ ہوتی ہے وہ ہی جو ہے سچ سمجھ لیا جاتا ہے اندر اینڈ عوام کو بتا دیں کہ سمپل ایک لائن اگر ہم وال لائنر میں امران خان ساب کے اس کیس کو جو ہے ڈسکرائب کریں اچھا وہ اپنے ایک شیر پڑھا کرتے تھے نوٹس ملیا کاخنا ہی لیا تو اگر آپ اس کو سمپلی کیا سکے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے بہت نکلے ہر ماں پر کم نکلے آئیں گے سو مچ پر یو ٹائم سید ناظرین آپ نے جانا کہ توشہ خانہ کیس کی اصل حقیقت ہے کیا جرم ثابت ہو سکتا ہے جرم کیا بھی ہے یا نہیں ڈیکلیئر کیے پیسے یا نہیں کیے تمام طرح تفسیرات آپ کو بتائیں عزر صاحب نے اور جو ہائپ کریئیٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو تمام طرح کس نے کی کیا کیا ابھی مزید تفسیرات فیوچر میں سامنے آئیں گی آپ اپنی آرہ سے اس حوالے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ